السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو سارا لیول الحمدللہ ہمارے زو کا کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اور آج بھئی لگا رہے ہیں یہاں پر یہ جو ایوری ہے نا اس کے سامنے تھوڑا تھوڑا سا فرش وغیرہ لگا رہے ہیں تاکہ اگر بارش وغیرہ آئے گی تو یہاں سے پانی گرے گا اور یہ جو پلرز وغیرہ ہے نا اس کے مطلب پانی نیچے نیسی میں گا یہ جو فرش لگے گا پھر یہاں پر ایسے یہ سامنے سہن کے اندر آ جائے گا اور اب یہ فرش کے اوپر تھوڑا سا پانی وغیرہ لگایا مصری بھائیوں نے اور یہ ہمارے بجیز کے کام چک کر لو بھئی یہ بھئی نیا شہیاں کرنا یہاں پر آگے ہوئے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا پانی ایسے پھیکیں گے نا تو سارے یہاں پر آ جائیں گے یہ دیکھو تھوڑا تھوڑے یہ بھیگے ہوئے پڑے ہیں ان کو پتہ نہیں اتنی زیادہ سردی اور پھر بھی ان کو یہاں پر نہانے کا شوق ہے بجیز تو کیا یہ دیکھو ہمارے لو برڈ بھی یہاں پر آئے ہوئے نہانے کے لئے ابھی آ گئے ہیں بھئی پرانے والے زومیں اور ہمارے جو سارے پیٹس ہیں وہ یہاں پر پھر رہے ہیں ایسے ہی دوستو تو ان کو ابھی لے کر جائیں گے نیو والے زومیں اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہم اپنے ایک نیو اور بڑے کیوٹ والے مہمان سے ملواتے ہیں دوستو یہ ہے بھئی وہ ہمارا کیوٹ والا مہمان کیوں کیوٹو کیا حال ہے ماشاءاللہ دوستو ہماری جو یہ کیٹ ہے نا یہ واپس آگئی پہلے ہمارے پاس یہ تھی تقریباً تین چار ماہ پہلے لیکن جو میرا بھانجا ہے نا اس نے بولا مجھے یہ کیٹ چاہیے 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 تو بھئی اس کو بھجوا دی تھی ابھی ہوئی ہیں چھٹیاں تو وہ دوبارہ نے اس کو لے کر آ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ پہلے چھوٹی سی گئی تھی یار ہمارے پاس اپنی زیادہ نہ دوستو یہ فرنڈلی ہے کسی ہمارے بڑکوں پر اٹیک نہیں کرتا یہ میل ہے میل ماشاءاللہ اور اس کا نام بھی ہے کیا ہے انسٹا نام ہے اس کا بھئی کیوں بھئی انسٹا کیا حال ہے بھئی ہم تونا بہت زیادہ بہت زیادہ ہیپی ہیں دوستو کل سے جب سے انسٹا آیا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کھیلنا لڑیاں شاڑیاں بہت زیادہ کرتا ہے بس ویسے نا شکل سے تھوڑا سا پریشان پریشان سا لگتا ہے کیا ہو گیا تم کو اداس کیوں ہو یہ نیچے جانے کے لئے اداس ہے چلو چھوڑو اس کو ذرا آجو بھئی انسٹا چلو اس کا بھی نہ اپنے نیو والے زو کے اندر بھئی اچھا سا گھر بنانا ہے تمہیں کام کرو پھیری والا بن جاؤ اور سارے پیٹس کو سیل کر کے آ جاؤ یہ کہنا سیل کر کے اور کوئی اچھا سا ہے یہاں گلی میں چلے جاؤ گھروں کے پاس جا کر آواز لگاؤ برز لے لو برز لے لو کر دو کر دو جاؤ دوستو یار یہ کافی زیادہ وزنی ہے کیج کر سے تو ہم اس کو اٹھا کر لائے تھے لیکن ابھی ہو گی ہے ہماری بس تو بائک پہنا رکھ کر لے کے جا رہا ہے زکی اور اس کو چھوڑ کر آ جائے گا تو پیچھے رائے گی یہ ڈکس وغیرہ تو ان کو چھوڑتے ہیں پہلے زو کے اندر اور پھر ڈکس کو لے کر آتے ہیں نکالو نکالو باہر ان کو آجو باہر نہیں کر رہا دل ابھی یہاں پر کھلی جگہ یہاں پر جیسے مزی یہ رہے ہیں جو وہاں پر سردی میں تنگ ہو رہت ہے تو اب یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑے سنے ڈھیلے ہوئے پڑے ہیں سردی کی وجہ سے آت ہوئے 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 یہ دیکھ لو آتے ہی آتے ہی کتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے ان کو ان کو بھی نکالو نا باہر آجو 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 سارے آجو بھائی آجو باقی ہمارے پیجنز دوستو سارا دن یہاں پر ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھ لیں آج ان کے جو کو نا لانے کے چکر میں یہاں پر یہ سارا نا یہاں پر گند دوبارہ پڑ گیا بھائی دیکھ یہ کام کرو یہ جو ڈائٹ ہے نا یہ ایسے نیچے ڈال دو یار یہ ایک برتن میں کھائیں گے پھر لڑیں گے آپس میں تھوڑی سی نا ایسے پھیلا کر ڈال دو ان کو ڈائٹ تاکہ پھر نا یہ لڑیں بھی نہیں اور آپس میں سکون سے کھا لیں گے ساد پکڑنا ہے بندر کو بندر کو پکڑنا ہے کیا یہ تجھے مارے گا یہ ہاں پیٹتا ہے تجھے یہ وہ دیکھو ہاں تھپڑے مارتا ہے یہ زکی نکال اس کو باہر یار پھر تو جگو کو لے کر آگے ہیں ابھی ہم اپنے زو کے اندر اور اس کو ابھی باہر نکالتے ہیں نکالا زرا ساد پکڑنا ہے تُو نے نہیں پکڑنا کس کو بندر کو یار یہ تو تجھے مارے گا پھر نہیں مارے گا اس کو گصہ چڑھا ہوا آج چھوڑ دو زکی چھوڑ دے اس کو ایسے ہی آنا دے باہر چھوڑ دو باہر دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے بھائی چھوڑ دو ادھر چلے ساد یہ دیکھ نہیں 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 ساد نہیں تنکر یہ تو جا کے کیج میں گھس گیا وہ دیکھو دوبارہ یہ ٹکی گینگ کو نکالو دو باہر ڈکی گینگ ڈر رہا ہے بھائی ہواڑے جگگو سے ساد رہنے دے ہڑ جا نکالنے دو باہر آجا بھائی جگگو وہ جا رہا کینگ کے پاس چلا گیا یہ تجھے ہاتھ نہیں آئے گا نہیں کر کدھر ہے وہ دیکھو نہیں کر یار ساد تنگ ہو رہا ہے یار یہ والا پیجن پونچ پکڑی ہے نہیں کر اس کو چھوڑ دے یار تنگ ہوگا نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے دوستو ہمارے جو سارے پیٹسن الحمدللہ بہت زیادہ ہیپی ہیں یہاں پر آ کر اور جو جگگو صاحب بھائی وہ دوسرے ہماری مرگیوں کے ساتھ ڈائٹ شائٹ کھا رہے ہیں سارے نا یہاں پر پڑوسی آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں صرف اپنا جگگو کو دیکھنے کے لیے اور جگگو کیا کر رہا ہے جگگو بھائی ڈائٹ کھانے میں بیزی ہے گرین پیٹس والی ایوری کے اندر بھی ہم نے یہ سٹینڈ لگوا دیئے ہیں اور یہ سٹینڈ اس ایوری کے اندر دو لگوایا ہیں دوستو کیونکہ جب ایک جگہ پہ ان کو کھٹی ڈائٹ ڈالے تو پھر آپس میں یہ لڑائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے جو گرین پیٹس ہیں ان کے تو مزے اتنے ہوئے پڑے ہیں آپ یہ چیک کر لو بھائی ان کو یہ سارا دن یہاں پر ایسے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور آج ان کو ہم نے اپل وغیرہ ڈالے تھے تو بھائی اپل کو کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں پاؤں میں لے کر اور یہاں پر بیٹھ کر کھا رہے تھے اور یقین جانو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ نظارہ کہ سیم ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ہم لوگ جنگل میں آگئے ہوں کیونکہ جنگل میں بھی ایسے ہی درختوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور یار اس والے پودے کا جہاں فائدہ ہوا ہے وہاں پر ان پیٹس کی وجہ سے ایک ہی نقصان ہو رہا ہے یہ چیک کر لو آپ یہ یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بھائی یہ سارے پتے کھا گئے اس والے درخت کے درست کی پریشان ہو رہا تھا یہ نہ ہو کہ یہ سارے پتے کھا جائیں کیونکہ جب یہ اوپر بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر تو ان پتوں کو کھانے میں لگے رہتے ہیں بلکہ کھاتے بھی نہیں ہیں یہ چیک کرو یہ نیچے نا اوپر وہاں سے کٹ کر کر کہ نیچے پھینکی جا رہے ہیں تو جس بھائی سے ہم پودا لے کر آئے تھے اس بھائی سے پوچھا تو بولا تھا فکر نہیں کرو یہ والا جو پودا ہے اس کی گروتھ مطلب پتوں کی بہت اچھی ہے اگر کھاتے بھی رہیں گے تو ساتھ ساتھ سے نئے پتے نا وہ نکلتے رہیں گے آج دونیار سردی ابھی سے فیل ہو رہی ہے اور سارے جو پیٹس ہیں ان کو اندر کیجز کے اندر بند کر کے اوپر سے ترپال سے اچھے سے ان کو کور کر دیا تاکہ سردی وغیرہ نہیں لگے باقی ہماری جو ایوری دوستو اس کے اندر بھی سارے بل وغیرہ ہم نے ان کو جلا دیا ہوا ہے تاکہ اندر نا نورمل رہے اور ابھی ایوری کے اندر چلتے ہیں اب جو پانی ہے نا وہ سارا اٹھا لیتے ہیں کیونکہ رات کو پانی تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا پانی پینگے نا تو پھر یہ بیمار ہو جائیں گے پانی اٹھانے میں آ رہا تھا اور یہ پانی کے اندر دوستو رات کو یہ پانی کے اندر نہا رہی ہیں چلو سائیڈ پہ ہو اور یہ بلب نا ہم نے ان کے جھولے کے ساتھ بلکل لگایا ہے ایک بلب اس والے جھولے کے ساتھ اور دوسرا بلب اس والے جھولے کے ساتھ کے رات کو یہ یہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں ہماری ساری جو ڈوز وغیرہ ہیں تو ان کو نہ مطلب یہاں پر سردی وغیرہ نہیں لگے باقی دو تین ڈوز مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر وہ نیسٹنگ وغیرہ کر رہی ہے تو جب وہ نیسٹنگ کمپلیٹ کر لے گی تو پھر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا باقی کدھر بیٹھی ہوئی ہے ایک یہ بیٹھی ہوئی اور ہماری چھوٹی فنچز پتہ نہیں کہا ہے ایک کامچا کر لو ایک یہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے باقی بھی ادھر ہی ہوں گی ایک یہ رہی ادھر ہیں ساری ہاں یہ سلور جاوہ ہماری یہاں پر ہے وہ چھوٹی والی زیبرا فنچز پتہ نہیں کدھر ہے ہاں دوستو انہوں نے نیسٹنگ کی ہوئی تھی ایک اپنے گھر کے اندر تو شاید اندر بیٹھی ہو یہ دیکھیں بھئی چور پکڑے گئے چور پکڑے گئے لگتہ پتہ کدھر بیٹھی نہیں ہے ماشاءاللہ انہوں نے نیسٹنگ کر لی ہے اور ابھی یہ دونوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو انشاءاللہ ہاں پھولی دوستو بہت جلدی ہمیں فنچز کے نا بچے یہ دیکھنے کو ملیں گے باقی اور تو ابھی دھیر ساری ہم فنچز لے کر آنے والے ہیں بس جلدی جلدی نا اس دن بزار کا چکر لگا ہم انشاءاللہ دھیر ساری فنچز لائیں گے ہاں بھی میرے ننے دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو نا کیا کر رہے ہو مجھے لگ رہا ہے دوستو بجیز کو نا میرا ایوری کے اندر آنا اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ بس ان کو نا اچھا میں تب لگتا ہوں جب ہم صبح صبح ان کو بھئی ڈائیٹ ڈالنے آتے ہیں یہاں پر جب ڈائیٹ کا برتن رکھتے ہیں پھر تو ہمارے ہاتھوں پر اور اس جگہ پر بلکہ ہمارے سر اور شولڈر پر بھی یہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ویسے جب بعد میں آتے ہیں پھر تو بھئی ڈر کر ہم سے کبھی وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں گے جالی کے اوپر جیسے ابھی جا کر بیٹھ گئے ہیں کچھ بیٹھ ہیں جن سے ابھی تھوڑی سی ہماری فرینڈشیپ ہے وہ میرے پاس ہی ہیں ابھی میں پاس ہونا یہ اڑنی رہے ہیں بلکل بس سارا دن دوستو یہ شور کرتے رہتے ہیں اور ان کی شور کی آوازیں زو سے باہر تک جاتی رہتے ہیں اور یار انہوں نے ابھی تک پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے صرف سارا دن مٹکیوں کے اوپر بیٹھے رہیں گے مٹکیوں کے اندر انہوں نے جانا شروع نہیں کیا جب سے یہ ایوری کے اندر آئے نا تو ہمارے بجیز نے بریڈنگ ہے نا وہ بلکہ سٹاپ کر دیو یہ ورنہ جب پہلے وہاں پر پرانے زو میں تھے چھوٹے سے کیج میں تھے لیکن انہوں نے اتنی بریڈنگ کی تھی تھوڑے سے ہم لے کر آیا تھے یہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے لیکن ہمید ہے انشاءاللہ بہت جلدی بریڈنگ وغیرہ یہ سٹارٹ کر لیں گے چلیں یار ان کو بھی آرام کر لینے دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ابھی اپنے لو بڑ بھی دکھا دوں اور کوکٹل کو بھی دیتے ہیں لو بڑ کی آر آواز نہیں آرہی بلکل آرام سے بیٹھے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ چھوٹ ہماری زو کے اندر ہمارے لو بڑ سے ہوتا ہے بھئی الحمدللہ ان کے پیر وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں باکسز ہم نے ان کے سارے لگا دیئے تھے تو اب یہ دیکھیں ایک اس والے پیر نے وہ باکس جیوز کیا ہوا ہے ایک اس پیر نے اور ایک اس پیر نے تو امید ہے انشاءاللہ دوستو کیونکہ جلدی یہ بریڈنگ کریں گے اور ہمیں تو سب سے زیادہ نا مجھے ویٹ ہے نا وہ ہمارے لو بڑ کا ہے کیونکہ یار میرے سب سے زیادہ فیورٹ ہیں بھئی یہ جلدی سے بچے وغیرہ نکالیں گے اور اس کے بعد نا پھر میں نے ان کو کرنا ہے ٹیم انشاءاللہ بہت جلدی تو تقریبا سارے باکسز کے اندر نا انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے ہمارے پاس تقریبی انہیں چھے سے سات پیر ہیں لیکن فیلحال میں اندر آئے ہونا یہ درتے بہت زیادہ ہیں اور مجھے سب سے زیادہ پیارے بھی یہی لگتے ہیں ہمارے پاس دوستو سارے جو لو بڑ ہے نا وہ سارے رنگ والے ہیں صرف ایک پیر ہے نا وہ ویڈاوٹ رنگ ہے اور وہ آپس میں ہی لگا ہوئے تو اس لیے ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے بس امید آئے جلدی یہ ویڈنگ شریڈنگ کر لیں میرا تو ارادہ بڑنا تھا میں زکی کو بول رہا تھا کہ ان کو چنے وغیرہ بوائل کر کے دیتے ہیں اور انڈے وغیرہ دیتے ہیں سردی ہے نا تھوڑا ہیٹ اپ ہوں گے نا تو شاید بریدنگ وغیرہ کر لیں آپ لوگ بھی آر آپ لوگ کو کوئی پتہ ہونا تو ان کا کوئی ٹپ وغیرہ دیں کہ ایسی کوئی میڈیسن وغیرہ ہو جس سے نا یہ بریدنگ وغیرہ نا جلدی کر لیں اور اپنے انڈوں کو بھی نا یہ فرٹائل وغیرہ کر لیں آج کی ویڈیو دوستو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں لازمی بتائیے گا ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا آپ کی پیار محبت کا بہت بہت شکریہ تھک بھی گیا ہم بہت زیادہ دو تین گھنٹے تو دوستو جگو کو ڈھوننے میں لگے اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے ملا تھا اور پھر جب ہم دوسرے پیس کے جو پیجم آج ہمیں شک یا نیار اس نے بھی بہت زیادہ تھکا دیا تو اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ